اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پاک ہینڈلز لائف آن در اوڈ میں ہوں عبدالوحاب نعیم اور آج کی کار پر سیل کی ایپسوڈ میں آپ کے لئے انتہائی شاندر اور بہت ہی مناسب قیمت میں سزوکی ویگنار وی اکس ایل دوہزار سولہ کا موڈل لے کے آئے ہیں ٹوپ آف دا لائن ویڈینٹ ہے فل اوپشن گاڑی ہے تو آپ کو اس گاڑ کی مکمل ڈیٹیل اونر کی ڈمانڈ اور اونر سے کنٹیکٹ کرنے کے طریقے کے بارے میں بتاتے ہیں انتہائی شاندر اور بہت ہی مناسب قیمت میں گاڑی ہے فرسٹ اونر کا ریکنٹ لوکیشن گاڑی کی ہل پارک کراچی ہے اور نمبر بھی گاڑی کو کراچی کا لگا ہوا ہے یعنی کہ یہ گاڑی ریجسٹرڈ بھی دوہزار سولہ میں ہی کراچی میں کروائی گئی ہے فیول کنزمچن اس گاڑی کی پٹرول ہے فیول ایوریج آپ کو یہ گاڑی پندرہ سے سولہ کی ویڈن سٹی ویڈ ایسی ارام سے دے گی اور اٹھارہ سے بیس تک کی ایوریج آوٹ اف سٹی اگر آپ موٹر بھی ٹریول کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو دے گی اور اونر کو بھی یہ گاڑی اتنا ایوریج دے رہی تھی ابھی تک گاڑی چھہ سٹھ ہزار کلومیٹر کے قریب چل چکی ہے سکسٹی سکس تھاؤزن کلومیٹر کے قریب بلکل جنون گاڑی چلی ہے اس گاڑی کا میٹر ریورس نہیں کروایا گیا اور بلکل جنون مائلج ہے لو مائلج ہے فیول ٹینگ اس گاڑی میں تھرٹی فائیب لیٹر کا ہوتا ہے ٹوکن ٹیکس اس گاڑی کا اپ ٹو ڈیٹ ہے یعنی کہ اب تک کا ٹوکن ٹیکس پیڈ ہے ڈیمانڈ میں کچھ ہی دیر میں آپ کو بتانے والا ہوں تو آپ یہ ویڈیو دیکھتے رہیں اس کے علاوہ بات کی جائے تو اریجنل ڈوکمنٹس ہے سمارٹ کارڈ بھی اونر کے پاس آویلیبل ہے اور بائیو میٹرک بھی اس گاڑی کی اونر کے پاس آویلیبل ہے گاڑی میں آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ملے گا گرنٹی ہے ڈوکمنٹس کی اور اس کے علاوہ اونر سے کنٹیکٹ کرنے کا جو طریقہ ہے وہ آپ کو ایک ورڈ سیپ گروپ کا لنک ڈسکریپشن بوکس میں دے دیا گیا ہے جس کو آپ نے جوائن کرنا ہے اور وہاں سے میرا کنٹیکٹ نمبر لے کے کمپنی فیٹڈ ہزار سیسی تھری سلنڈر ٹویلو والف فیول انجیکشن انجن گاڑی میں وجود ہے جو کہ سکسٹی سیون ہورس پاور ایٹ چھ ہزار دو سو آر پی ایم پیڈیوز کرتا ہے اور نووے نیوٹن میٹر ایٹ تین ہزار پان سو آر پی ایم اس گاڑی کا ٹورک ہے نیٹن کلین گاڑی کی انجن روم کی کنڈیشن آپ کو نظر آ رہی ہے سسپینشن وائز بھی گاڑی سو فیصد اوکے اور سموت ہی آپ کو دیکھنے کو ملے گی گاڑی کے ٹائروں کی بات کی جائے تو ٹائر اس گاڑی میں برینڈ نیو کنڈیشن جیسے ہیں جیسے کہ آپ کو نظر بھی آ رہے سکرین پہ اور گاڑی کے ٹائروں میں آپ کو تیرہ انچ کے ریمز مل جاتے ہیں سادے ریمز گاڑی میں انسٹال کروائے گئے ہیں علائے ریمز نہیں ہیں ویسے فیکٹری فٹیڈ جو ہوتے ہیں نا کمپنی فٹیڈ اس گاڑی کے علائے ریمز آتے ہیں لیکن اس گاڑی میں سادے ریمز ہیں اور اس کے علاوہ مزید آؤٹسٹ سے بات کی جائے تو نیٹ ان کلین سکرینچ لیس جو کہ آپ منٹ کنڈیشن کہہ سکتے ہیں اس کنڈیشن میں گاڑی آپ کو آؤٹسٹ سے نظر آ رہی ہے بلکل ایک طرح کی جینون کنڈیشن کہہ سکتے ہیں اسی سے نوے فیصد یا نوے سے پچانوے فیصد حالت میں گاڑی جینون کنڈیشن میں آؤٹسٹ سے مجود ہے بلکل ایون کنڈیشن میں اور بہت ہی لو بجڈ گاڑی ہے تو اس کی آؤٹسٹ سے مزید بات کی جائے تو سائیڈیں اس گاڑی کی جو ہے نا وہ لٹل بر سکرچیز ہے اسے سائیڈوں پہ اس لیے وہ رموو کروائے گئے ہیں تو آپ کو تھوڑے سے ٹچ اپ سائیڈوں پہ نظر آ سکتے ہیں باقی یہ گاڑی بلکل جینون پینڈ کے ساتھ ہے کوئی اس گاڑی پہ ڈینٹ نہیں آپ کو ملے گا کوئی ذنکہ نشان نہیں ملے گا کیونکہ نون ایکسیڈنٹل گاڑی ہے کوئی اس گاڑی کا آج تک میجر ایکسیڈنٹ نہیں ہوا ٹھیک ہے مائنر ایکسیڈنٹ ہر گاڑی کے ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے سکرچیز آ جاتے ہیں اس کے علاوہ کوئی آپ کو اس گاڑی پہ میکینیکلی الیکٹریکلی کوئی فارٹ نہیں ملے گا میکینیکلی الیکٹریکلی گاڑی اے ون کنڈیشن میں مجود ہے اور اس کے علاوہ اونر کا یہ بھی کہنا ہے کہ آپ ضرور جب بھی آپ نے گاڑی کی ڈیل کرنے آنا ہو تو کسی ایکسپرٹ کو یہاں ڈینٹر پینٹر کو لازمی اپنے ساتھ لے کے آئے تاکہ آپ کی دلی تسلی ہو جائے اور ہم اپنی سوچ کے مطابق آپ کے لیے اچھی سے اچھی گاڑی لے کے آتے ہیں اور گاڑی بہت ہی لوگ مائلیج آپ کے لیے لے کے آتے ہیں تو کچھ ہی دیر میں آپ کو ڈیمانڈ بھی بتا دیتا ہوں تو انسیٹ سے آپ کو کنڈیشن اور فیچر بتا کے پھر آپ کو اس گاڑی کی ڈیمانڈ بتا دیں گے تو نیٹ ان کلین سکریچلیس منٹ کنڈیشن جسے آپ کہہ سکتے ہیں اس کنڈیشن میں گاڑی انسیٹ سے آپ کو نظر آ رہی ہے برین نیو کنڈیشن جیسے آپ کو سیٹ کور گاڑی کی سیٹوں پر مل جاتے ہیں اور اس کے علاوہ سپیشن گاڑی ہے ہیڈ روم لیگ روم کافی ریزنیبل ہے کافی سپیشن گاڑی ہے ہیج بیک گاڑی ہے لیکن کافی سپیشن ہے تو اس کے علاوہ بات کیجئے سکریچلیس ڈیش بورڈ ملٹی کلر میں آپ کو نظر آ رہا ہے اور اس کے علاوہ جو فیچر ہے اس گاڑی میں وہ بھی کافی لا جواب ہے کیلے سینٹری آپ کو مل جاتی ہے ایم موبلیزر کی کا فیچر بھی مل جاتا ہے انٹی تھیفٹ الارم اس گاڑی میں مجود ہے سسٹم اور ایچڈی ایل سیڈی پلس بیک کیمرہ آپ کو اس گاڑی میں مل جاتا ہے پاور سٹیرنگ پاور لوک سینٹرل لوکنگ سسٹم اور پاور وینڈوز کی اپشن بھی اس گاڑی میں آپ کو مجود مل جاتی ہے تو گاڑی بہت ہی مناسب کی وقت میں ہے اور اس کی جو میرر ہیں سائیڈ میرر ہیں وہ پاور نہیں ہیں مینول میرر ہے تو اس کے علاوہ اب آپ کو اس گاڑی کی ڈمانڈ بتا دیتے ہیں جو اونر اس گاڑی کی ڈمانڈ کر رہے ہیں تو اونر جو اس گاڑی کی ڈمانڈ کر رہے ہیں وہ ہے سولہ لاکھ دس ہزار اور نگوشیٹ پرائس ہوگی آپ کو یہ گاڑی پندرہ لاکھ اسی ہزار کے آس پاس مل سکتی ہے لیکن زیادہ نگوشیٹ نہیں ہوگی پرائس یہ آپ فکس اینڈ فائنل ہی پرائس سمجھیں کیونکہ بہت ہی مناسب اونر کی ڈمانڈ ہے دوہزار سولہ کا موڈل ہے اور بالکل منٹ کنڈیشن میں گاڑی ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پساندہ ہی ہوگی گاڑی پساندہ ہی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پساندہ ہی ہے تو ویڈیو کو لائک لازمی کریں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کریں کیونکہ آپ کے لئے ہم اس چینل پر لو بجٹ کی گان کی ویڈیوز آپ کے بجٹ کے مطابق